موسیقی کرونا پابندیوں کی خلاف ورزی پر برطانوی وزیر سہت مصطافی وزیر آزم بورس جونسن نے میٹھ ہینکون کا استیفہ منظور کر لیا پاکستانی نیا ساجی جاوید برطانیہ کے نئے وزیر سہت بن گئے موسیقی فائی لینڈ میں کرونا کے پھلاو پر نئی پابندیاں متعارف کروا دی گئی ہیں دارالحکومت بینکاک سمیت پانچ صبحوں میں انڈور ڈائننگ پر تیس روز کے لیے پابندی شاپنگ مالز رات دس بجے بند کرنے کا حکم حکومت نگرانی میں ہونے والے تعمیراتی کام بھی بند کر دیے گئے ہیں ورکرز کیم سیل کر دیا گیا ان سی او سی نے نظر سانی شدہ ائر ٹریبلرز پالیسی کی منظوری رہ دی ہے یکم جولائی سے نافذ ہوگی پاکستان آنے والوں کے لیے کورونا ٹیسٹنگ پروٹوکولز جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے مسافروں کے لیے کورونا ٹیسٹ کروانا لازم ہوگے کورونا نیگٹیو مسافروں کے لیے ہوم کرنٹینہ کی شرط ختم کر دی گئی ہے پوزٹیو مسافر گھر پر کرنٹینہ ہوں گے مراصلہ بجارت خارجہ کو ارسال کر دیا گیا ہے یوکے یورپ کینیڈا چین ملائشیا کے لیے فلائٹس میں چالیس فیصد اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے پاکستان کا سافٹ امیج اگر ہم پرموٹ کریں گے تو دنیا کہے گی کہ یہ بڑا زبردست ملک ہے یہ ایک احساس کم تری سے آپ یہ اس چیز کے پر لگ جاتے ہیں امریکہ کا حصہ بننا غیر ضروری تھا مخالفت پر مجھے طالبان خان کہا گیا پاکستان کو بنیاد پرست ملک کہا گیا تو ہم سافٹ امیج پرموٹ کرنے لگ گئے وزیراعظم امران خان کا کہنا ہے کہ سافٹ امیج کوئی چیز نہیں یہ احساس کم تری ہے سافٹ امیج خودداری سے آتا ہے جو دنیا کی نقل کرتا ہے اس میں اعتماد نہیں ہوتا اگر سافٹ امیج پرموٹ کرنا ہے تو پاکستانیت کو پرموٹ کریں وقت آ گیا پاکستان کی حقیقت کو یقینی بنا دی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر اقتخار کا کہنا ہے نیشنل ایمیچر شوک فلم فیسٹیول سے پاکستان کا مصبت تشخص دنیا کے سامنے آئے گا تین سال سے اس کٹ پتلی کو دیکھتا ہوں ایسے لگتا ہے کہ جب ہی وہ کشمیر کے بات کرتا ہے تو صرف اور صرف غلطی کرتا ہے اس نے ایک بار دی کشمیر پہ صحیح فیصلہ صحیح پوزیشن صحیح پولیسی نے ہی اپنایا ایٹمی پروگرام کو غیر ضروری کہنے والا کٹ پتلی سیکیروٹی رسک بن چکا ہے بلاول بھٹو کا کوٹلی میں جلسے سے خطا امران خان کو بزدل بھی قرار دے دیا کہا نالائک وزیراعظم کس کے کہنے پر پولیسیز بنا رہا ہے اس کی وجہ سے عبام کو تاریخی مہنگائی اور گربت کا سامنا ہے تبدیلی کا اصل چہرہ مہنگائی گربت اور بے روزتاری ہے ازاد کشمیر میں بھی کٹ پتلی وزیراعظم دانے کی کوشش ہو رہی ہے شاہ محمود کا قومی اسمبلی میں دھوا دار خطاب بولے زلفکار بھٹو کی آواز گنجتی تھی جان اشین کی ٹانگیں کافتی ہیں چین کے صدر جلد پاکستان آئیں گے کشمیر کی وہ بات کرے جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے پاکستان کے دنیا کے ساتھ تعلقات بہتر بھارتی پالیسی ناک کام ہو چکی فیٹ اف کی باتیں بہت کر رہے تھے جو پاکستان کو فیٹ اف میں لے کر گئے تم نے گریے لسٹ میں پاکستان کو کیوں ڈالا؟ غریب آگنی پہ عمران خان بوجھ نہیں ڈالے گا وہ آئی ایم ایف کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے تو وہ اس پیٹرول کی پرائشت سے بھی نہیں چھکے گا ہم غریب کے لیے جو کر رہے ہیں یہ باتیں کرتے رہتے ہیں ہم نے تو پریکٹیکل ہی آپ کو دے دیا ہے وہ پلان یہ حکومت جب کوئی وعدہ کرتی ہے اس کو پورا کرتی ہے ہم گھبراتے نہیں ہیں ایشیوز سے لیکن ہم پولٹیکل سائز نہیں کرتے ہیں ایشیوز کو اور لوگوں کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں پیٹرول مہنگا نہیں ہوگا غریب پر بوجھ نہیں ڈالیں گے عمران خان آئی ایم ایف کے سامنے کھڑے ہو گئے ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھنے کی ذمہ دار سابق حکومت ہے جس نے ایکسچینج ریٹ مسنوعی طور پر مستحقم رکھا شوقت ترین کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال مزید کہا موجودہ حکومت عوام سے وعدے پورے کرتی ہے ٹیکس نادہ ہندہ کو ہر صورت گرفتار کریں گے پیپلز پارٹی کے راہنما خرشی شاہ سمیت دو ارکان قومی اسمبلی کے پروڈکشن آرڈر جاری اٹھائیس جون سے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر نے خرشی شاہ کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے مولانا فضل الرحمان کی طبیعت میں بہتری مکمل صحتیابی کے لیے جے یو آئی کی قوم سے دعاوں کی اپیل پارٹی کے سیکرٹی جنرل کا کہنا ہے کہ کارکن قائد چمیت کی علالت کا سن کر تشویش میں مبتلا ہے دعا کریں مولانا صحتیاب ہوں اور حکومت مخالف صدگرمیاں جاری رکھ سکیں مزاقرات میں پیش رکھ بلوچستان حکومت کا اپوزیشن ارکان کے خلاف مقدمہ واپس لینے کا فیصلہ ایف آئی آر واپس لینے کا نوٹیفیکیشن جل جاری ہونے کی توقع حکومتی ارکان کی پولیس ٹیشن میں دھرنا ختم کرانے کی کوششیں ایف آئی آر کے خاتمے کے بعد اپوزیشن ارکان کا دھرنا ختم کرنے کا امکان ایم کیو ایم کے خلاف استعمال کیے جانے والے حد سکنڈے دم توڑنے لگے ہیں خالد مقبول صدیقی کا جنرل ورکر سے چلا سا کتاب کہا متحدہ نے ایوانوں میں جو کرنا تھا کر دیا سندھ اسمبلی میں احتجاج کا ردعمل سب نے دیکھا اب فیصلہ خود کرنا ہے مجلی گیس پر احتجاج کا وقت گزر چکا تین جولائی کو سندھ حکومت کو پہلا نوٹیس دیں گے جلد صبح بھی بنے گا مزیر اعلی سندھ کی وفاقی حکومت پر پھر کڑی تنکی کہتے ہیں وفاقی حکومت ارسا کے ذریعے سندھ کے عوام کو تکلیف دینا چاہتی ہے پانی کی قلت ہے تو اس کو چار حصوں پر تقسیم کیا جائے وفاق نے 707 ارب دینے کا وعدہ کیا لیکن ابھی تک 654 ارب ملے ہیں وفاق کے ذریعے میں 106 ارب واجب الادہ ہیں وہ صوبوں کو پیسے خیرات میں نہیں دیتا پاکستان نیبل اکیڈمی میں ایک سو پندرویں میڈشپ مین کی پاسنگ آؤٹ پریڈ آئی ایس پی آر کے مطابق 23ویں شارٹ سربس کمیشن کورس سعودی عرب اور بہرین کے کیڈٹس بھی پاسنگ آؤٹ ہوئے جیرمن جوائنڈ چیف سوف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے کہا دنیا پاکستان کی امن کابشوں کا اتراک کرے اسلام آباد میں نیشنل ایویچر شارٹ فلم فیسٹیول وزیراعظم عمران خان نے تقریب میں انعامات تقسیم کیے نیشنل شارٹ فلم فیسٹیول وزارت اطلاعات اور آئی ایس پی آر کی مشترکہ کابش نوجوان فلم سازوں دستاویزی فلموں کے پرڈیوسرز اور ہدایت کاروں کو پلیٹ فارم مہیا کیا گیا انگلینڈ کا ٹی ٹونٹی سیریز میں سری لنکا کے خلاف کلنگ سوی سیریز تین سی پر سے جیت لی آخری میٹ میں مہمان ٹیم کو نواسی رنز سے شکست دے دی انگلینڈ کے ایک سو سی رنز کے جواب میں آئی لینڈرز اکیانوے رنز پر دھیر ڈیویڈ میلان شیطر اور جونی بیئر سٹو نے اکیانوے رنز بنائے دونوں ٹیمز کے درمیان پہلا بندے انتیس جون کو کھیلا جائے گا اور فرانس کے جیولینڈ الفلپ نے ٹور ڈی فرانس سائیکل ریس کا پہلا مرحلہ جیت لیا جیولینڈ الفلپ نے ایک سو ستانوے کلومیٹر کا مرحلہ چار گھنٹے انتالیس منٹ پانچ سیکنڈ میں تیہ کیا آسٹریلیا کے مائیکل میتھیوز دوسرے سلواکیا کے پریموس روجلک تیسرے نمبر پر رہے موسیقی